محمد بن سلمان نے نواز شریف کو طلب کیا ہے بھلایا نہیں ہے محمد بن سلمان اور عمران خان کے رابطے بھی ہیں سعودی عرب اور ایران کے قریب آگئے ہیں تعلقات محمد بن سلمان ایران بھی جا رہے ہیں ایران اور سعودی عرب کو ملانے والا ہے چائنہ چائنہ اور روس ایک ہیں نواز شریف میں اتنی کپیسٹی نہیں کہ وہ امریکہ کے سامنے کھڑے ہوں اور بولیں کہ میں روس کے ساتھ ہوں عمران خان امریکہ کو already absolutely not بول چکے ہیں مولانا کہتے ہیں مذاکرات نہیں کرنے تو کیا مذاکرات نہیں ہوں گے مولانا ویٹو پاور تھوڑی ہیں ویٹو پاور صرف پاکستان میں ایک کے پاس ہے اور وہ ہے establishment السلام علیکم میں ہوں جواد باکر نون لی کی طرف سے کسی کو ٹکٹ نہیں دیا گیا دینے والے باہر بیٹھے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس کوئی امید بار نہیں گیا جو شیر کے نشان پر الیکشن لڑنا چاہتا ہو یہاں پر یہ سوچا جا رہا ہے کہ شیر کی ہوا نکل گئی نہیں نون لی کو حوصلہ دیا گیا کہ الیکشن نہیں ہونے والے اور نون لی کے پنجاب کے الیکشن سے کسی بھی صورت بائیکارٹ بھی نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی کرے گی ہاں ایسی صورتحال سندھ یا کے پی کے میں ہوتی نون لی کے لیے تو نون لی کے بائیکارٹ کر جاتی کیونکہ ان کو کے پی کے یا سندھ میں فرق نہیں پڑتا اتنا نون لی کے لیے سونے کی چڑیا پنجاب ہے اور نون لی پنجاب کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے بھی تیار ہو چکی ہے اور پنجاب کے لیے ہی تو عمران خان نے لاہور میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اب ایسی صورتحال میں محمد نواز شریف اور محمد بن سلمان کی ملاقات بڑے معاینی رکھتی ہے سعودی عرب ایران کے ساتھ معاملات ٹھیک کر چکا ہے بلکہ مکمل ٹھیک ہو چکے ہیں نواز شریف صاحب اگر محمد بن سلمان سے کہہ کر عمران خان کو تھوڑا ڈھیلا کر لیتے ہیں تو پھر نواز شریف کو امریکہ کے آگے کھڑا ہونا ہوگا کیونکہ کچھ لوگ کچھ دوکھی پالیسی چلتی ہے محمد بن سلمان کہیں گے کہ نواز شریف صاحب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے معاملات ٹھیک کریں آپ کے ملک اور سیاست میں واپسی کے راستے کھولیں تو ہمارے بلوک مطلب یہ روس اور چائنہ کے بلوک میں آنا ہوگا کیونکہ اب روس چائنہ سعودیہ ایران ایک بلوک بن چکے نواز شریف ادھر پھانس آئیں گے کہ جاؤں تو کدھر جاؤں کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے امریکہ کے بلوک میں ہے ہم میں محمد بن سلمان نے جب دیمانڈ کرنی ہے روس اور چائنہ کے بلوک کی اب نواز شریف کے لیے سعودی عرب کی طرف سے لال جھنڈی دکھا دیا لی ہے مولانا کے بارے میں آپ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ وہ گروں کو جا کر کہتے ہیں ان کے گورنر کے بھی گئے ہیں اور جو وزارتیں ملی ہوئی ہیں تین چار لوگ ہیں وہ مزے ختم ہو جانے مولانا پھر زیرو ہو جائیں گے مطلب فس گئی جان شکنجے اندر مذاکرات بس کامیاب نہیں ہوں گے اور الیکشن بھی چودہ مئی کو بس نہیں ہوں گے پھر کیا ہوگا وہی ہوگا جو ہو رہا ہے عدلیہ پارلیمنٹ اسٹیبلشمنٹ الیکشن کمیشن کا کھیل جاری ہے اور جاری رہے گا اب اس سارے معاملے میں نواز شریف اور مولانا یہ جو جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا حتیٰ کہ نواز شریف پنجاب کو خاص طور پر اور وزارت سے عزمہ کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے محمد بن سلمان سے انہوں نے ملاقات بھی کہا تھا ایک قسم کا جیسے کہہ رہے ہیں کہ محمد بن سلمان نے طلب بھی کر لیا انہیں یہ معاملات بھی کر کے دیکھ لیا مگر حاصل کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ محمد بن سلمان آپ کو پتا ہے عمران خان کے ساتھ ان کے مکمل رابطے ہیں اور بڑے ان کے کلوز دوست بھی بن چکے ہیں محمد بن سلمان نے ہی آپ کو بتائیں کہ بہت مرتبہ نواز شریف کو سپورٹ بھی کیا ہے بہت سے معاملات میں سعودی عرب سپورٹ کرتا رہا ہے کھل کے نواز شریف کو مگر اس مرتبہ نواز شریف کو وہاں سے سپورٹ نہیں مل رہی اور نواز شریف پھنچ چکے ہیں کیونکہ اب سسٹم شروع ہو چکے ہیں بلوک سسٹم شروع ہو چکے ہیں کہ آپ میرے بلوک کے ساتھ کھڑے ہوں ہم آپ کی مدد کریں گے اب نواز شریف میں اتنی کپیسٹی ہوگی کہ وہ آل ریڈی اسٹیبلشمنٹ سے بہت زیادہ ٹکر لے چکے ہیں اب پھر سے اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ کھڑے ہوں مطلب کہ امریکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ شروع دن سے ہی امریکہ کے ساتھ کھڑی ہے جب قائد آسم محمد علی جنہ نے حلف اٹھایا تھا تو اس میں صرف اور صرف جو غیر ملکی وفت آیا تھا وہ امریکہ سے ہی آیا تھا اور کہیں سے نہیں آیا تھا ہم شروع دن ان کے ساتھ کھڑے ہیں رشیہ بلوک کے ساتھ جسے سیورٹ یوزن تھا وہ بعد میں ٹوٹ کے روس بنا تو اس بلوک میں ہم نہیں جاتے رہے امران خان گئے تھے اور امران خان کے ساتھ کیا حال کر دیا گیا اب نواز شریف بھی کیا اس بلوک میں جائیں گے تو پھر نواز شریف کا کیا حال ہوگا پہلے ہی آپ حال دیکھ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صرف یہ چاہتے ہیں کہ میری ملک میں واپس ہی ہو میں کمپین چلا ہوں جو تاہیات نہ اہل کیا گیا ہے اس چیز کو ختم کیا جائے اور میں سیاست میں دوبارہ سے انٹری کروں مولانا بھی یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف اگر واپس آ جائیں تو میرے لیے بھی کچھ نہ کچھ سپیس بن جائے گی مجھے بھی کھیلنے کے لیے کچھ نہ کچھ مل جائے گا کچھ نہ کچھ یعنی کے وزارتیں مل جائیں گی جس سے میں سیف ایک ہین ایف ادھر چلا جاؤں گا مگر ایتا تو ہوا نہیں دکھائی دیرے اس لیے الجنے بھڑتی چلی جا رہی ہے اس لیے چپکلش بھڑتی چلی جا رہی ہے کیونکہ اب مذاکرات کی جو بات ہے آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں ویٹو کی پاور ہے وہ صرف سٹیبلشمنٹ کے پاس ہے مطلب سٹیبلشمنٹ نے کہا دیا نہیں تو نہیں ہوگا بے شک پھر آپ سیویلین سارے مل کر کھڑے ہو جائیں مسئلہ بھی یہ ہے الیکشن سب چاہتے ہیں مگر ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کا الیکشن چاہتا ہے مولانا چاہتے ہیں عمران خان کو زیرو کرو الیکشن ہوں نواز شیف صاحب کہتے ہیں میری انٹری کراؤ پھر الیکشن کرالو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن ہو ابھی ہو یہ سب کی اپنی اپنی لوجک ہے اپنی اپنی منطقیں پیش کر رہے ہیں مگر دیکھتے ہیں ہوگا کیا میں آپ کو بتا چکا ہوں الیکشن چودہ ماہ کو نہیں ہوں گے مذاقرات بھی کامیاب نہیں ہوں گے اسی طرح سے یہ معاملات چلتے ہی رہیں گے